بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو الٹرنیٹ ڈیر ٹیسٹ سیریز ٹیسٹ نمبر فائف ڈسکشن ہم کر رہے ہیں بیالوی جی کی دیر سٹوڈنٹس ان میں بھی کچھ ایم سی کیوز ان ٹاپیکس میں سے ہیں جو ابھی ایکسکلوڈ ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تین دنوں میں سیکنڈ ڈیر کا کورس بھی اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ سٹوڈنٹس کو کنفیوزن ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ایم فیبین جو ہے وہ فرسٹوڈرسٹیل ہیں بٹ ریمیمبر دیٹ فرسٹوڈرسٹیل آر ریپٹائیل کیونکہ یہاں سے امنیارٹک کیویٹی شروع جاتی ہیں ریپٹائیل کی فرٹلیزیشن جو ہے وہ ارث پہ ہیں ریپٹائیل کی جو لاروال سٹیج ہے یا انیشل سٹیج ہے وہ ارث پہ گزرتی ہیں سو فرسٹوڈرسٹیل ارگینیزم آر ریپٹائیل ایم سکوش نمبر ٹو ہے کہ جب کسی بھی سپیشی میں دو فرم ہوں تو اس کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے پولی مارفیزم کیونکہ دو فرم تو ہر کسی میں ہوتے ہیں میل فیمل مارفیل جکلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں پولی مارفیزم کے لئے ضروری ہے کہ اس کی جو مارفیل جکل فرم ہیں وہ مور دن ٹو ایم سکوش کے لئے یاد رکھیں مور دن ٹو فرم جب ہوں گے تب آپ اس کو پولی مارفیزم کہیں گے ٹھیک ہے جس طرح ہنی بیز میں آپ دیکھ لیں کوئین ڈرون اور ورکر تو اٹ لیسٹ تری ہونی چاہیے ایم سکوش نمبر تری ہے کہ وچ من آف دا فالویونگ اس کو سکوش مور دنڈیو ایم سکوش نیو مارفیزم کے لئے which is one that is a restructure phlegm cell is actually excretory structure which is found in platy helminthes statement six is which one of the following is parazoa parazoa is simply multicellular ajst me tissue formation the only phila which legs tissue formation that is polyphers mcc close number seven mcc close number seven is which of the following is OOVV Paris تو آپ نے یاد رکھنا ہے spiny anteater is the OOVV Paris the heart receives only de-oxygenated blood in which of the following answer is raw fish آپ confused نہ ہو کوئی بھی fish ہو سکتا ہے all the fishes have single circuit circulation اور اس میں heart میں صرف carbon dioxide blood آتا ہے اور carbon dioxide blood کو ہی وہ push کرتے ہیں oxygenated blood ان میں نہیں آتا ہے باقی جو ارگینیز میں ان میں دونوں blood heart میں آتا ہیں oxygenated left side اور de-oxygenated right side میں لیکن یہاں پہ صرف de-oxygenated آتا ہیں because heart of fish is only two chambered one aricle and one venticle ٹھیک ہے ایک aricle ہوتا ہے اور ایک venticle تو at a time اس میں ایک اٹائم کا blood آ سکتا ہے internal birds جی مولز آر فاؤن انڈیش پوری فرز میں یونیک پراپٹی ہے internal birds فارمیشن کی اور internal birds کو ہم جی مولز کہہ دیں ایم سی کوز 10 ہے کہ which of the following is OV پیرس ہوئی question پھر آگے بدقسمتی سے spiny and eater ایم سی کوز نمبر 11 is the respiratory pigment hemocianine is found in hemocianine is found in مولزکا ٹھیک ہے cuttle fish اور اکٹوپس میں ہے اور hemocianine کی یہ پراپٹی ہے کہ اس میں copper ہے instead of iron اور یہ 3 times greater oxygen کو accommodate کر سکتی ہے as compared to ہموگلومین 1 hemocianine کی نکوموڈیٹ 12 oxygen molecules ایم سی کوز نمبر 12 ان سپانج is the inner layer of body وال is met up of cells کال ڈیش کوانوسائیٹس انٹرنل لیر ہے پاہنے اور پاہنے کو سائٹ میں وہ ایکسٹرنل ہیں ٹھیک ہے تو یہ non فلیجیلیٹڈ ہے پاہنے کو جو آوٹر ہے آوٹر is non فلیجیلیٹڈ وال کوانوسائیٹس is فلیجیلیٹڈ تھرہتین اب آپ کے کورس میں نہیں یہ ایکسلوڈ کر دیا گیا گیا فرٹیلیزیشن ان گلز is the پراپٹی ڈیش ملسک یونیک پراپٹی ہے کہ فرٹیلیزیشن گلز میں ہوتی ہے گلز آر یوز فار ریسپیرٹی پرپس پلیس فرٹیلیزیشن پرپس which of the فالوین لارواز are سیمیلر بائی پینیریا لارواز ایکائنو ڈرمیٹا ان ٹورنیری لارواز ہمی کارلیٹس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سیمیلر لارواز پھر سکسٹین اور سیونٹین یہ ایکسکلوڈ کر دیا گئے تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ایٹین is آلسو ایکسلوڈ ڈرمیٹا جتنے بھی ٹرکیفائٹ ان کے زائل میں ٹرکیٹ ضرور ہوگا جتنے بھی ٹرکیفائٹ ان کے فلوئیم میں سیو ٹیوب ضرور ہوگا ٹھیک ہے which of فالوئیم آر فاون آلی ان انجو سپرم انجو سپرم کے زائل میں ویسل ایلیمنٹ ہوگا انجو سپرم کے فلوئیم میں سیل ہوں گی ٹونٹی ون ہرٹ بیٹ پوش اس دیش ایمیل بلد ایورٹا ایٹی ایمیل فلو بلد ان کپیلری دیش فلو بلد ان کپیلری is 1 ایمیل پر ایمیل پر منٹ بہت سلو سب سے سلو ویسٹ بلد سپیر ہو کے پیلری میں 23 سیل دیامی پیلری 7.5 مائکرومیٹر ربی سی سی مائکرومیٹر تو یہ تھوڑا سا بڑا ہوتے تاکہ ربی سی اس میں انٹر ہو سکے ٹوٹل لن تف پیلری اگر ہم ساری پیلری نکال کے ایک دوسرے کے ساتھ جائن کر لیں تو یہ سکسٹی تاؤزن مائل لند کو کور کریں گی ٹوانٹی فائیو آوٹا اوٹا فور سے ٹوانٹی سکس ہیومن باڈی اس ڈیش لیمف نوڈ مور دن ہنڈرد لیمف نوڈ ہماری باڈی میں لیمف ریزیم بلی ڈیش گلومی ریل فیلٹری اگر پلازما ہو بلی پلازما تو وہ سب سے بیسٹ اپشن ہوگا ٹوانٹی ایٹ کا سیٹمنٹ ہے لیٹرل میرس ٹوان ڈیش ٹوانٹی میرس ٹوانٹی گروت 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 جیم نو سپرم سٹوڈنٹس اس میں مسٹیک کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جیم اور انجیو دونوں میں جیم میں لیکن ٹوٹل انجیو میں نہیں انجیو میں صرف ڈی کارٹ میں ہے کوروانری آلٹری سپلائی فوڈ ایکسیجن ٹو ہرٹ کوروانری ٹاپک جب بھی آجائے اس کا مطلب ہے ہرٹ ان کارڈیک سپلائی خصیل لیفت وینترکل کنٹرکز وردی 0.3 سکن آرکل 0.1 سکن ٹوٹل 0.4 فر کنٹرکشن 0.4 فر ریلکسیشن ٹوٹل ٹوٹل ٹیوانی ترہیو مانوکات پلانٹ صومتر عردی منوکات میں صومتر دمبر شیپ ہوتی آر دائی قدم کیدنی شیپ ہوتی ہیں تھرٹیٹو تیکسیلٹری سٹکچر آف لیٹی ہیلمنتیس آردیش فلیم سلس ٹھیک ہے تھرٹی تری فرسٹ لیمپیٹک ڈیکٹ واس دسکورڈ این لیور ایکسٹر ایمبریانک ممبرین سٹارٹس فرام ریپٹائل اس سپالہ جدنی بھی گروپ سے ان میں نہ ایمنیان ہے نہ کوریان ہے نہ الانٹویس ہے نہ یاکسیک ہے یہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں ریپٹائل سے اس لیے ہم ریپٹائلز کو فرسٹ ٹرو ٹریسٹیل کہہ دیں کیونکہ دے آر فرسٹ امنیارٹک آرگینیزم پلینولا اس دی لاروہ آف دیش پلینولا اس دی لاروہ آف لیٹی نہیں سوری یہ نونا غلط ٹک مرک لگایا ہے پلینولا اس دی لاروہ آف سلنٹریٹا ٹھیک ہے پلینولا اس دی لاروہ ہے وہ بلیڈ روہ میں یاد رکھیں آپ کے کورس بھی نہیں ہے لیکن میں سی لکھ لے دوں تاکہ آپ کو کلیر ہو کہ یہ مجھے گوز غلط ہے جس نے بھی ٹک مرک لگایا ہے یہ رانگ ہے ٹھیک ہے آپ میں سے کچھ ٹوڈنس کہتا ہے کہ ٹک مرک اسی وقت لگایا کریں لیکن بعض وقت ہمارے پاس چاہتا ہوتا نہیں ہم کسی سٹوڈنس سے لے لیتے ہیں تو یہ بھی کسی سلیہ ہے ڈس اس بلیڈ روہ رائٹ اس میں آڈری آنسر موجود ہیں ترسک سیبم از ریسپنسیبل فرریش سیبم از ایسڈک تو یہ ڈیکریز کرتی ہے پی ایچ کو سل میڈیٹیٹ ریسپانس جو سل خود فائر کرے ٹی سی تو یہ ٹی سلز ہیں ہیو مورل یا ہرمونل تو پھر ہمارا انسر بی سل ہوگا لارجس سائز اس دولیو بی سیز میکروفی جیس مالیسٹ مانوسائیٹ موسٹ ایبنڈنٹ نیوٹروفیلز یاد رکھی ڈیفرن نیم سی کیوز تھرٹی نائن ویچ ون آف دا فالی ونگ اس ریڈیل دو ہی چیزی ریڈیل ہیں سلنٹریٹر کا فل گروپ اور ایڈلٹ آف ایک آئینو درمیٹر اسی ایک آئینو درمیٹر کا جو لاروہ ہے وہ بائی لیٹرل ہیں تو ہمارے پاس جو بیس ٹانسر آگیا وہ ہے بوت اے ان بی اے کا مطلب ہے سلنٹریٹر جو فل ہیں بی کا مطلب ہے ایڈلٹ آف ایک آئینو درمیٹر راست نیم سی کیوز ہے کہ which of the following has notocard یہ ایم سی کیوز زیادہ تراتے ہیں کیونکہ آپشن میں وہ ہمی کارڈیٹس بھی دیتے ہیں اور پروٹو کاڈیٹس میں تو آپ یاد رکھیں ہمی کارڈیٹس صرف نام کے کارڈیٹس ہیں یہ ہمی کارڈیٹس اس لئے ہیں کیونکہ ان میں نوٹو کاڈ نہیں ہیں پروٹو کاڈیٹس سے شروع ہوتا ہے نوٹو کاڈ سی فالو میں بھی ہے یورو کارٹیٹس میں بھی ہے دونوں میں ہے اور وہ ٹیبریل میں تو پھر وہ ٹیبریل کالم بھی آ جاتے ہیں ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ٹیسٹ انشاءاللہ کلیر ہوگا میں جلتی چلتی ویڈیو سلیہ بنا تو چھوٹی چھوٹی تاکہ یہ چیزیں آپ کی نظر سے گزر جائیں دن بہت کم رہ گئے ہیں اللہ کرے کہ نیکس جیر آپ سے ملاقات نہ ہو ٹھیک ہے یہ میں دعا دی رہا ہوں کیونکہ آپ سے ملاقات نہیں ہوگی تو اس کا ٹھیک ہے بیسٹ آف لک اللہ حافظ